بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نیاپ چلاغ ایک نئی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہاتھ اور پاؤں کو گورا کرنے کا فارمولا تو اس کو بنانے سے پہلے شروع کرتے ہیں اپنی پہلی کریم سے اور اس کے اندر میں یوز کر رہی ہوں ہاف کلوگویٹ کریم ٹھیک اکثر لوگ اس کو ڈریکٹ لگا رہے ہیں ڈریکٹ یہ پائٹ تو کر دیتی ہے لیکن اس کے بعد اس کے نقصان ہے لیکن اگر اس کو پروڈکٹ کے ساتھ ایک اچھی کوئنٹی کے ساتھ مکس کیا جائے تو یہ بہت اچھا ریزرڈ دیتی ہے یہ میری حیات کی آوازیں آ جا رہی ہوں گی کیونکہ وہ اس دن کے وقت کر رہی ہوں دوسری نمبر پہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بیٹنو ویٹ کریم اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ درمو ویٹ کریم بھی یوز کر سکتے ہو میں زیادہ ترچی درمو ویٹ کو دیتی ہوں لیکن فیلحال وہ میرے پاس نہیں تھی اس لئے میں نے اس کے اندر بیٹنو ویٹیں ایڈ کر دی اب اس کے اندر پانچ ہم نے وائٹننگ کی کیپسول ایڈ کرنے ہیں اور پانچ ہم نے اس کے اندر ویٹمین ای کی کیپسول ایڈ کرنے ہیں پانچ پانچ اچھا زیادہ اگر یوز کرنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں آپ دس دس بھی ایڈ کر سکتے ہو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر میں کر رہی ہوں کلنزنگ ملک یوز اب آپ کے پاس کلنزنگ ملک نہیں ہے کوئی بھی لوشن پڑا ہوا ہے پانچ کا ویزلین کا ڈاو کا کوئی بھی آپ اس کا ایک کھانے کا بڑا چمچ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں ان چیزوں کو بائی کر کے رکھ دیتی ہوں بڑی کونٹیٹی میں کیونکہ میں نے یہ سردیوں میں کافی زیادہ سیل کرنی ہوتی ہے اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں اب سکین شائنر کا ایک بڑا چمچ اس لئے میں ان کو بڑی بڑی کونٹیٹی میں لیتی ہوں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کافی زیادہ بانیس بہت جب ہم چھوٹی چھوٹے ان کی جار وغیرہ لیتی ہیں اب اس میں یوز کر رہی ہوں سوٹنگ لوشن کا ایک چمچ ان تینوں چیزوں کا ایک ایک کھانے کا بڑا چمچ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آگئی اب ہم اس کے اندر وہ کیپسول جو میں نے آپ کو بتایا تھے پانچ پانچ ان کی کٹنگ کر کے رکھ دی تھی وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیا کٹنگ اس لئے کر دی تھی کہ ویڈیو لمبی نہ ہو اگر میں بیچ میں کٹنگ کرنے بیٹھ جاؤ کافی اچھا ریزرٹ ہے یہ ہاتھوں کو بالکل ہی سوفٹ کر دیتی ہے نرمو ملائم اور ایک جیسے نیچرل وائٹ ہوتے ہیں اس طرح کا نیچرل وائٹ یہ ہیوز کر دیا ہے ہاتھ پاؤں کو کر دیتی ہے آپ یوز کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو بیسٹ ویزرٹ دے گی اور عید سے پہلے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ہاتھ اور پاؤں پہ کیا لگا رہی ہو جو اتنے گورے ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیگرڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ان کو میں سیل کرتی ہوں اور ماشاءاللہ کافی زیادہ مطلب تعداد میں میں ان کو سیل کیا ہے اب میں اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ایلو ویرا جیل ایڈ کر دی فیرف اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کے اندر ہارل فل کچھ یوز کی ہے تو وہ میں نے کھلوبو ایڈ کی ہے اور وہ اتنی کم یوز کی ہے کہ یہ جو چیزیں فائدہ مند ہیں یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ایک چمچ اس کے اندر میں سکین پولیشر کا ڈال رہی ہوں کسی بھی فیشل میں آپ کے پاس سکین پولیشر اگر پڑا ہوا ہے وہ لے کے آپ نے ایک چمچ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اب میں اس کے اندر ایک لوگو وائٹ کریم أیڈ کر رہی ہوں اوہ سوری برائیڈو أیڈ کر رہی ہوں مثلا حیات کی واiss بیچ میں نہ آئے اس لئے میں نامی بہول رہی ہوں کریموں کے اللہ آپ نے اس کو ایڈ کر دنی ہے اور لاسٹ میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سندل کریم سندل کریم بھی آپ نے پوری ایک ڈپ بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دنی ہے اچھے طرح سے اس کو نکال لینا ہے نکال لینے کے بعد اب ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہاں تک آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ مطلب گھٹلیاں وغیرہ جس طرح ہوتی ہیں وہ ناب بنی رہے تو اچھے طریقے سے ویسے گرمی ہیں یہ سارے چیزیں پگلی ہوئی ہوتی ہیں گرمی کی وجہ سے تو یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جاتی ہیں رات کو ہاتھ اور پاؤں کو ساف سترہ دھوکی شاہی دیواز پڑھنے کے بعد آپ ان کو اپلائی کر لیجئے گا اور یہ لگاتے کے ساتھ نہیں جلد کے اندر جذب ہو جاتی ہیں کوئی چپ چپاہٹ وغیرہ ان سے فیل نہیں ہوتی اور یہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں آر دن بعد یہ ریپیئر کرنے کے بعد یہ پھر ان کو فیر کرنا سٹارٹ کر دیں گی تب تک لگائیں جب تک آپ کو آپ کا ڈیزائر ریزرٹ مل جائے اس کے بعد آپ نے ہفتے میں صرف دو بار اس کو جوز کرنا ہے تب تک لگائیں جب تک آپ کو ریزرٹ آ جائے میں اس کو اب لگاتے ہوئے دو سے تین دن ہو گئے میں ان کو لگا رہی ہوں میں چھوڑ دیتی ہوں پھر اس کے بعد میں ہفتے میں ایک دو بار لگا لیتی ہوں